اسلام علیکم ناظرین ویسے تو ہر سال پاکستان کے بہت سے ڈرامے آتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سال دوہزار چوبیس میں چلنے والے بڑے پاکستان ڈراموں کے بارے میں ان ڈراموں نے پاکستان ہندوستان اور ایسے تمام ممالک میں آگ لگا دی جہاں پر اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی ریکویسٹ آگے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں ڈراما سیریل نور جہاں ناظرین ڈراما سیریل نور جہاں اے آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ایک نیا ڈراما ہے اس ڈرامے کے آج کل بہت زیادہ چرچے ہو رہی ہیں یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی دھوم مچا رہا ہے ناظرین اس ڈرامے نے یوٹیوب پر کئی ملینز ویوز حاصل کیے ہیں اور اچھی خاصی ٹی آر پی حاصل کرنے کے ساتھ یہ پاکستان کے کئی بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں شامل ہیں سبا حمید، کبرہ خان، علی رضا، علی رحمان خان، حاجرہ یامین، زویا ناصر، علینہ عباس اور بہت سے بڑے اداکار شامل ہیں یہ ایک فیملی ٹائپ ڈراما ہے اور اس کی سٹوری ایک ٹپیکل ٹائپ کی سٹوری بنائی گئی ہے ڈراما سیریل نور جہاں بھی اس سال کے بڑے ڈراموں میں شامل ہے نمبر چار پر آتا ہے ڈراما سیریل رد ناظرین ڈراما سیریل رد اے آر وائی ڈیجیٹل کا ایک بڑا ڈراما ہے ویسے تو یہ ڈراما ختم ہو چکا ہے لیکن اس ڈرامے کے چرچے ابھی بھی لوگوں کے زبانوں پر ہیں اس ڈرامے کو سنم مہدی زریاب نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے اگر بات کریں اس ڈرامے کی مین کاسٹ کے بارے میں تو اس ڈرامے میں ہبا بخاری، شہریار منور صدیقی، ارسلان نصیر، محمد احمد اور نمان اجاز جیسے بڑے بڑے اداکار شامل ہیں یہ ایک لف ٹرائینگل ٹائپ ڈراما تھا اس کے علاوہ اس ڈرامے میں فیملی ایشوز کو بھی دکھایا گیا ہے نمبر تین پر آتا ہے ڈراما سیریل جانے جہاں ناظرین یہ اے آر وائی ڈیجیٹر پر چلنے والا ایک بڑا ڈراما ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کافی زیادہ مقبولیت حاصل کر لی ہے اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان تمام ممالک میں مقبولیت ملی جہاں پر اردو زبان کو بولا اور سمجھا جاتا ہے اس ڈرامے کو ردہ بلال نے لکھا ہے کاسم علی مرید نے ڈریکٹ کیا ہے اور اگر بات کی جائے ایک ڈرامے کی مین کاسٹ کے بارے میں تو اس میں شامل ہیں آئیزہ خان اور حمزہ علی عباسی آئیزہ خان اور حمزہ علی عباسی اس سے پہلے بھی تقریباً آٹھ سال پہلے ڈراما سیریل پیارے افضل جو کے ایک سوپر ہٹ ڈراما رہا ہے اس میں بھی ایک ساتھ کام کر چکے ہیں یہ ایک فیملی اور اموشنل ٹائپ ڈراما تھا اس ڈرامے کی سٹوری نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ناظرین ڈراما سیریل خمار جیو ٹی وی کا ایک بہترین ڈراما ہے بیسے تو یہ ڈراما بھی ختم ہو چکا ہے لیکن یہ اپنی بہترین سٹوری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہے یہ ڈراما سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بنا ہے اس ڈرامے کی مین لیڈ میں شامل ہیں فیروز خان اور نیل منیر یہ ڈرامے کو مہا ملک نے لکھا ہے علی فیضان نے ڈریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کے پروڈیوسرز عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی ہیں اس ڈرامے نے نہ صرف یوٹیوب پر اچھے خاصے ویوز حاصل کیے ہیں بلکہ ٹی آر پی کے حوالے سے بھی یہ نمبر ون پر رہا ہے ڈراما سیریل خمار میں محبت اور رومینس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل ایشیوز اور ان سوشل ایشیوز کے چیلنج کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے یہ بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کی کہانی فیض نامی لڑکی اور حریم کے گرد گھومتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ڈرامے کی کہانی واقعی بہت مزے کی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں اس سال کے سب سے بڑے سوپر ہٹ ڈراما کبھی میں کبھی تم کے بارے میں ناظرین آج کل سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈراموں میں کبھی میں اور کبھی تم سارے فریست ہیں اور اس ڈرامے کی ہر طرف خوب چرچے ہو رہے ہیں اس ڈرامے کو پاکستان اور انڈیا میں کافی زیادہ مقبولیت مل رہی ہے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی رائٹر ہیں فرق اشتیاق اور بدر محمود نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کو بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بنایا گیا ہے اگر بات کی جائے اس ڈرامے کی مین کاسٹ کے بارے میں تو اس میں فاہد مصطفیٰ اور خانیا آمر شامل ہیں فاہد مصطفیٰ جنہوں نے تقریباً دس سال کے بعد ٹی وی سکرین پر اپنا کم بیک کیا ہے اور اپنی لا جواب ایکٹنگ کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے اور اگر کہا جائے کہ اس ڈرامے کے ہٹ ہونے کی وجہ فاہد مصطفیٰ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ اس ڈرامے میں ہانیا آمر اور فاہد مصطفیٰ کی جوڑی کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے یہ ایک لفظ سٹوری اور فیملی ٹائپ ڈراما ہے ناظرین یہ تھے سال دوہزار چوبیس کے ہر طرف آگ لگا دینے والے پانچ بڑے ڈرامے آپ کو ان ڈراموں میں سے کون صاحب نے ڈراما دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ